بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے تو میں ہوں اس کے فاطمہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے فاطمہ کی زبردست سی ریسپی تو آج بہت ہی ٹیسٹی سی ریسپی اور بہت ہی مزیدار کرسپی سی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کوکونٹ کوکیز کے کوکونٹ بسکٹ کے جو بنانے اتنا آسان ہے اور کھانے میں یا ٹی ٹائم یہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ مزہ دینے والی ریسپی ہے اتنے زبردست ریسپی اور منٹوں میں یہ تیار ہو جاتے ہیں اس کے لئے کو بہت زیادہ انگریڈینٹس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ بہت زیادہ محنت کی ضرورت پڑتی ہے تو بزار سے منگی منگی کوکیز لاکے چائے کے ساتھ سرف کرنے کی بجائے اگر آپ گھر میں تھوڑی سی محنت کر کے اتنے مزددار اور کرسپی سی کوکونٹ کی بسکٹس آپ گھر میں بنا کے تیار کرسکتے ہیں تو اس کے لئے کوئی بہت زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں آپ اس ریسپی کو پورا فولو کریں گے تو آپ بھی جھٹ پڑ منٹوں میں یہ کیوکیز بنا کے ریڈی کرسکتے ہیں تو اس کے لئے ایک بول لیا ہے اور چھنڈلی رکھ دی اس میں میں نے اور دو کپ اس میں میدہ ڈالوں گی کپ کوئی بھی نارمل کپ جو آپ لوگ کے گھر میں ہے اس کی میریرنگ کر لیں تو جس کپ سے ایک کپ آپ یوز کریں گے اسی کے ساتھ ساری میریرنگ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں تو چھاننا بہت ضروری ہے ہر چیز کو چھان کے استعمال کریں دو کپ میں نے میدہ لیا تھا تو آدھا کپ سے تھوڑی زیادہ دو ٹیبل سپون زیادہ چینی اس میں ایڈ کروں گی یہاں آپ کو یہ چینی ایک کپ لگ رہی ہے لیکن اس میں سے جو موٹی چینی ہے نا میں چھان کے وہ لیدہ کر لوں گی تقریبا آدھا کپ سے ایک ون ٹیبل سپون اس میں زیادہ چینی اس میں جائے گی جو ان سا کپ میں نے میدہ کے لیے دو اور آدھا سے پونہ کپ میں نے چینی کے لیے ہے وہی والا چینی کو بھی میں نے چھان کے یوز کیا کیونکہ اس میں تھوڑے موٹی چینی آئے گی تو وہ میلٹ نہیں ہوگی وہ لیدہ سے ایک ٹیز دے گی تو کوکنٹ کا جو کرشپ کوکنٹ ہے یا کوکنٹ برادہ بولتے ہیں اس کو وہ ہاف کپ میں نے اس میں ڈال دیا ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ ڈال دیا ہے دو سے چار چمچے میں نے کوکنٹ جو پورا ہے وہ میں نے بچا لیا ہے آدھا کپ میں نے وہی والا میں نے آئل ڈال دیا ہے دو چھوٹکی میٹھا سوڑا ڈال دیا ہے دو چھوٹکی نمک ڈالوں گی اور وان ٹیبل سپون اس میں بیکنگ پودر جائے گا اور ان تمام چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی پہلے میں چمچ کی مدد سے مکس کروں گی تاکہ سارا آئل ہمارے ہاتھوں میں نہ لگ جائے جب یہ سارا پورا دفعہ مکس ہو جائے گا تو پھر اس کو آرام سے آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں تو اس میں گھی میں نے جو لیا ہے وہ دیسی گھی تھا اگر آپ لوگ کے پاس کوئی بھی ہو یا گھر میں جو کھانے پکانے میں یوز کرتے ہیں وہ گھی بھی آپ لے سکتے ہیں جو ریکلر یوز میں آتا ہے تو میں نے یہاں پہ ہاف کپ بھی ڈالا ہے لیکن اگر آپ کو زیادہ اولی پسند ہے تو اس میں تھوڑا زیادہ بھی جا سکتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھی ڈالنے کے بعد اس کو مکس کیا ہے تو یہ بڑا سا جو پیسٹ ہمارا تیار ہوا ہے تو اب اس میں نارمل جو روم ٹیمپریچر پہ دودھ ہیں وہ ڈال کے اس کو مکس کروں گی اور دودھ بھی اس میں بہت زیادہ نہیں جائے گا دو سے تری ٹیبل سپون اس میں میں نے پیلٹ ایڈ کیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں نے بعد میں ایڈ کیا ہے اور اسی سے ہمارا جو مکسر ہے نا کوکیز کا وہ بن کے تیار ہو جائے گا اگر ہمیں ضرورت پڑی تو پھر ہم ایک سے ڈیر چمچ اس میں مزید ڈالیں گے وہ ہی کھانے والے چمچ جس کے ساتھ ہم کھانا کھاتے ہیں یا چاول کھاتے ہیں بس اسی اسی چمچ کے ساب سے ہم اس میں پانچ سے چھے چمچ دودھ کے ایڈ کریں گے تو ہمارا جو مکسر ہے نا وہ اچھے سے تیار ہو جائے گا تو تین سے چار پانچ چمچ میں نے پہلے اس میں ایڈ کیے تو اب ون ٹیبل سپون میں نے اس میں وہ اور ایڈ کر دیا ہے تاکہ جو بسکٹ بنانے میں ہمیں جو زیادہ ہارڈ جو ڈو ہے نا وہ ہارڈ نہ ہوں تو یہاں پہ ہم ڈو کو ریسٹ دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کے بعد ہم اس کے ککیز بنائیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ون ٹیبل سپون کی ساب سے میں نے اس میں ککیز کا مکچر جو میں نے لیا ہے تو وہ اسی ساب سے میں ہاتھوں کی مدد سے جو میشنگ ہو جاتی ہے اگر آپ لوگوں کو مشکل لگے تو آپ ایک چمچ کی مدد سے اس کے مکچر لے سکیں تاکہ ہماری جو ککیز ہے ایک ہی سائز کی بن کے تیار ہو اور دیکھنے میں بھی خوبصورے لگے تو اس کو آہستہ آہستہ میں ساری ککیز بنا لوں گی اور اس کو میں نے ایک ٹری جو میں نے سیٹ کر کے رکھی اس کے اوپر میں نے اوئل لگایا تھا اور میدہ ڈسٹ کر لیا تھا اور اب اس کو میں نے ون سکسٹی سلسیس پہ اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے بیکونے کے لیے رکھ دوں گی اب بیچ میں دیکھ لیجئے گا اگر ککیز دس منٹ میں ریڈی ہو گئے ہیں تو ٹھیک نوانا پانچ منٹ کا ٹائم آپ اور دے دیں تو یہ دس سے پندرہ منٹ میں ہماری ککیز بن کے ریڈی ہیں اتنی ہی زبردست بزار سے کئی زیادہ اچھی اور ٹیسٹی ہیں بہت ہی مزہدار یہ بن کے ریڈی ہوتی ہیں ایک دفعہ اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو ملتے ہیں اگلی ریسپی میں دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اس طرح کی ریسپی کے لیے لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیا کریں یہ آپ لوگ کی طرف سے انام ہوتا ہے تو ہمیں موٹیمیشن ملتی ہے آگے نئی سے نئی ویڈیو کے لیے تو ملتے ہیں اگلی ریسپی میں اللہ حافظ اللہ حافظ